سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل تاکہ آپ کو لیٹیس انفرمیشن مل سکے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام تحسین جعوید ہے and you are watching tj stars channel this is the css series جہاں پر ہم لوگ already seek رہے ہیں colors کے بارے میں یہ جو میرا session ہے یہ جو میرا session ہے کافی information ہے informative ہے کیونکہ یہاں پر میں صرف colors کی بارے میں بات نہیں کروں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا کہ colors کو آپ کے سے اس کی opacity یعنی کہ اس کی جو visibility ہے اس کو آپ کم یادادہ کر سکتے ہو visibility کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ colors ایک یہ اگر میں example دوں اس کی کہ یہ جو ہمارے پر color ہے یہ 100% مطلب یہ 100% ہمیں نظر آ رہا ہے تو visibility اگر ہم اس کی کم کریں گے تو اس کا جو color ہے پھر ہمیں 80% نظر آئے گا تو مطلب اس کی جو visibility ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی تو ہم یہ ہمارے پاس html کے اندر کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس کچھ options given ہیں w3 school میں جو ہمیں بتایا ہوا ہے میں اس طرف آپ کو لے کر جاؤں میں اس کے جو لنک ہے آپ کو نیچے اپنے نیچے description میں دے دوں گا make sure آپ نے وہ ضرور چیک کرنا ہے تو یہاں پر اس نے استعمال کے lahir gba structure r for red green for g for green b for blue and a for alpha alpha ہمارے پاس وہ چیز ہے جس سے ہم اپنے جو color ہے اس کی visibility ہم کم کر سکتے ہیں کس طریقے سے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہ جو color ہے اس کو دوبارہ ٹومیٹو والا کلے کر دیتا ہوں کس طریقے سے یہاں پہ لکھتا ہوں ٹومیٹو آئی تنگ یہی تھا اور اس کو میں نے سیف کروا کے ریفریش کروایا اور جی یہی ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کی ویزیبیلیٹی میں کم کر دیتا ہوں یہ ایک ٹومیٹ آر جی بی ہے ٹومیٹو کا ہمارے پاس آگیا یہ میں نے لکھا چلے میں ایک رینڈم آر جی بی اٹھاتا ہوں کچھ اچھی پریکٹس آجائے گی میری بھی اور آپ کی بھی اور میک شور آپ نے اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے تاکہ آپ اس کے اندر ماسٹر ہو جائیں میں ایک رینڈم آر جی بی کر رہا ہوں اور جی یہ میں نے آر جی بی میں نے ایک کریٹ کیا اور میں اس کو یہاں پر ایمپلیمنٹ کر کے سیپ کروا کے چیک کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس یہ سیڑ ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں آر جی بی کے ساتھ میں یہاں پر لیتا ہوں اے اور یہاں پر میں کومہ دالنے کے بعد زیرو پوائنٹ نائن کرتا ہوں اگر میں زیرو پوائنٹ نائن کی جگہ پورا ون لکھوں گا تو اس کا مطلب ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ ویزیبیلیٹی ہوگی اس قرار کی اگر میں اس کو زیرو پوائنٹ نائن کروں گا تو اس کا مطلب نائنٹی پرسنٹ ہمارے پاس اس کلر کی ویزیبیلیٹی ہوگی اگر میں اس کو کرتا ہوں زیرو پوائنٹ پائیٹ تو مطلب پچاس پیسز ہمارے پاس یہ کلر نظر آئے گا صحیح ہے اور اگر میں اس کو زیرو پوائنٹ ون کرتا ہوں تو مطلب دس پرسنٹ کی کلر ہمیں نظر آئے گا تو اس طریقے سے ہم اپنے کلر کو ویزیبیلیٹی کر سکتے ہوں اور انویزیبیل کر سکتے ہیں میں اس کو زیرو پوائنٹ سکس کرتا ہوں اور اس کو ایک بہتر طور پر سمجھانے کے لیے آپ کے لیے اس کا بیک گراؤنٹ کلر جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں گرین گرین سے اچھے سمجھنا آ جائے گا گرین نہیں کرتا کچھ یہ میرے کو زیادہ یہ والا گرین میں زیادہ بہتر لگا ہے تو میں یہ والا کلر یہاں پر کر دیتا ہوں ہے سے کruptaram دو مás کس کو س مجھانی درو پوائنٹ جو وہ آپ کو بہتر کرتے ہوں بہتر مارگ اس کو یہ اکتر کر سکتے ہیں 0.2 کر سکتے ہیں اس کو 0.3 کر سکتے ہیں سیف کروائے میں نے اس کو ریفرش کیا اور تھوہا ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اس کی ویزیبیلیٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں چلیں اب میرے ایک پریکٹس کا سوچ رہا ہوں کہ کافی تین سے سوچ رہا کہ جس طریقے سے یہاں پر یہ گوئن ہے ایک بلوک کے فارم میں ہمارے پر ٹیکس تو اس طریقے سے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر لیدل کیا آتا ہے تو اس طریقے سے ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک سبسکرائب کا بڈن بناتا ہوں یہ تھوڑا سا اپل لیویل کا کام ہے لیکن آپ کو اچھا خاصا سپندالہ ہو جائے گے جب میں یہ کام کروں گا میں کیا کرتا ہوں یہ جو جو ہمارے پر گیون ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹھ میں ڈیفائن کر دیتا ہوں 100 پکسل اور اس کی ہائٹ چوہے میں 50 پکسل ڈیفائن کر کے سیپ کروا کے دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے تو اس طریقے ہمارے پر کچھ چیز دکھ رہی ہے جو کہ ہمارے پاس مینی چاہیے ہائٹ اس کی 80 سہیے اور 200 یہ پکسل سہیے صحیح ہے جی اب اس پیرا گراف کے اندر فونٹ فیس بنائن سینٹر ہمارے سب کچھ کی بھی نہیں تو جی اب میں کیا کرتا ہوں کہ پیرا گراف کا جو ٹیکسٹ آنائن ہو گئی بیک گراؤنڈ کلر ہو گیا فونٹ فیس ہو گئی ہائٹ ویٹ بھوڑر پیڈنگ تو جی یہاں پر اب ہمارے پاس تقریبا ہمارے پاس دن ہو چکا ہے کام اب ہمیں کیا کرنا ہے جو سبسکرائب ہے اس کو میں بیچ میں لے کر آنا ہے تو یہ کام ہے ہمارے پیڈنگ کا پیڈنگ میں ٹاپ اگر کرتا ہوں ٹاپ اگر میں لگاتا ہوں تو میرا زیادہ بہتر ہوگا میں اس کو کرتا ہوں ٹھرٹی پکسل اور اس کو میں نے کرا ریفرش اور جی ہمارا کام بن گیا تو یہاں تک میں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے اور کیا ہمارے پر ہو کوئی کام لیتا ہے کلرس کے حساب کا اس کے لیتا ہے جی کام بہت ہے آنگے آر جی بھی ہے تک جی ہم چلے گئے تھے تو یہاں پر آپ کو اگر آپ ڈرگلوٹریسکول پہ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی کچھ انفرمیشن مل جائے گی سی ایس ایس کے مقابلے میں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ اچھے تر سمجھ میں آگا اگر آپ کو یہاں سے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو میک شر آپ نے مجھے کمینٹ باکس میں دارو کر کے بتانا ہے اور سبسکراب دارو کرنا ہے میرے چانل کو so thank you for watching this video friends and have a great day